راجہ صاحب لاہور کے وہ ہلکے جو آرٹ فردرمین لگتا تھا کہ ڈومینیٹ کر رہی ہے وہاں پی ٹی آئی اس میں آپ کا ہلکہ بھی شامل تھا بعد میں انتخابی نتائج کے مطابق آپ ابھی تک جیت نہیں پائے آپ کورٹ پروسس کے تھوز کو اپنی انشیس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی صورتحال تھوڑی مختلف نظر آئی ہے یہ جو ووٹرز کے اندر ان کی انٹینڈ ٹو ووٹ ہے یا موٹیویشن ٹو ووٹ ہے اس میں کمی آئی ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں ایک تو ویسی زمنی انتخاب میں کم ہوا کرتا ہے کیونکہ ظاہر ہے دو چار سیٹوں پہ انتخاب سے حکومت پہ تو فرق نہیں پڑنا حکومت تو جس طرح بھی بنی ایک بن چکی ہے ایک تو وہ وجہ تھی لیکن دوسری میں آپ کو بتاؤں دو وجہات اور ہیں میں اس الیکشن کیمپین کا حصہ رہا دیکھتا رہا کہ کیا ہو رہا ہے تین دفعہ تو ایسا ہوا کہ میری موجودگی میں ہماری کارنر میٹنگز پہ جو کینڈیڈیٹس تھے حملہ کیا گیا میرا ڈرائیور آج تک دہشت زدہ ہے اس بری طریقے سے لوگوں کو مارا پیٹا گیا خام خامے بالکل پولیس داخل ہوئی اہاتے میں اور جو نظر آیا اس کو چپیڑے ماری ڈنڈے مارے گالیاں دیں اور کہا خبردار آئندہ تمہیں در آئے خبردار کسی میٹنگ میں تمہیں ہم نے دیکھا ان چیزوں کا میں جا شمدید گوا ہوں اگر آپ ایک کیمپین کے دوران یہ کرتے ہیں ہفتے میں دو چار دفعہ آپ سراسیمگی پھیلا دیتے ہیں دہشت پھیلا دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو مایوس کرتے ہیں ان کو آپ انتخابی عمل سے دور رہنے کی ترغیب دیتے ہیں ایک تو یہ تھا کہ ایک خوف کا جو سما تھا وہ اس کیمپین کے دوران لاہور میں کم از کم میری نظروں کے سامنے قائم رہا الیکشن سے ایک دن پہلے بھی الیکشن والے دن بھی یہ بات اڑتی رہی کہ پولنگ ایجنٹس کو اٹھا لیا گیا ہے ان کی اوپر ایف آئی آریں ہو گئی ہیں غیر متعلق معاملات میں ایک تو یہ معاملہ تھا دوسرا معاملہ یہ کہ اس کیمپین کے دوران بارہا لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ دیکھیں راج صاحب آٹھ فروری کو کیا ہوا ہم نے ووٹ آپ کو دیا اب تو اس ووٹ کی کوئی وقت ہی نہیں رہی اور میں سمجھتا ہوں منصوبہ ساز یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں لوگ بورٹ ڈالنا چھوڑ دیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے فارم بنایا کریں فارم 45 فارم 47 اور الیکشن کا ایک جو دھکوصلہ ہے وہ ہر چار پانچ سال بات کرا کے کہہ دیا کریں کہ اس ملک میں تو جمہوریت ہے ہم تو الیکشن بھی کراتی ہیں تو لوگوں کو جو ایک طرح سے انتخابی عمل سے الیکشن کے عمل سے متنفر کرنے کا ایک ارادہ تھا ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کسی حد تک وہ کامیاب ہوا ہو تو اس ملک میں ایک بڑی شدید خواہش ہے کہ جمہوریت کو محدود کیا جائے لوگوں کو جمہوریت سے دور رکھا جائے جمہوریت کو جمہوری عمل کو حجر راجع صاحب میری ایک اور اسیسمنٹ ہے وہ ہو سکتے آپ اس سے اتفاق نہ کریں میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو پولٹکس کی پاکستان تحریک انصاف نے آٹھ فر وی کے انتخابات کے بعد آج تک اس نے ووٹرز کو ڈی موٹیویٹ کرنے میں رول ادا کیا ہے عمران خان کو لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا اس لیے کہ ان کی پارٹی جیتی ہے آپ بھی پارٹی جیتی زیادہ تعداد میں سیڈشیز تھے آپ کے پاس تھی آپ کے پاس آپشن تھی آپ حکومت سازی میں جا سکتے تھے پیپرز پارٹیاں کسی اور کو ساتھ ملاتے اور حکومت سازی کی طرف چلے جاتے آپ نہیں گئے آپ کے ورکرز کو جن کو قید یا صحبتیں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں ان ساروں کی رہائی دل آ سکتے تھے آپ لوگ حکومت میں آ کے آپ اس طرف بھی نہیں گئے تو وہ ووٹر جس نے آٹھ فر وی کو آپ کو تمام مسائل کے باوجود ووٹ ڈالا تھا آپ کے کسی کینڈیڈیٹ کو کمپین کی اجازت نہیں تھی میں نصار جٹ صاحب کی فیصلہ بات گیا ہوا تھا تو ان کو چھپے ہوئے کہیں بیچارے پھر رہے ہوں گے تو ایک جگہ ان سے انٹرویو کا ٹائم تیہ کیا اور اسی ریلی جہاں انہوں نے جا کے کہیں گھروں میں کوئی اڈریس کرنا تھا چند لوگوں سے پولیس والے وہاں اس کو پکڑنے پہنچ گئے قریشی صاحب کے بیٹے کو رات ساڑھے بارہ بجے میں نے انٹرویو کیا دو آپ کے کنڈیڈیٹس تھے وہ بیسمنٹ میں چھپے ہوئے تھے رات دا ساڑھے بجے میں نے انٹرویو کیا تو آٹھ فرڈوی سے بری صورتحال 21 سپریل کو نہیں تھی میرے خیال میں آپ لوگوں کی جو پولیٹکس ہے کہ آپ حکومت سازی کی طرف نہیں آئے اور وہی ایک جنگ و جدل ہے پاکستان کے اندر مشکل ہے لوگوں کی زندگیوں کے اندر اس نے لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر دی دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ایک حصہ ایسا ہو ووٹروں کا جو چاہتا ہو کہ حکومت بن جائے اور تحریک انصاف کسی بھی طرح حکومت میں آ جائے لیکن وہ چلی ہو سکتا ہے ان لوگوں کو وقتی طور پر مایوسی ہوئی ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کا فیصلہ ہے کہ اپنے نظریات سے ہٹ کر حکومت نہیں بنانی خواہ اس میں کوئی فائدہ ہی نظر آئے فوری فائدہ لیکن اس کا میڈیم ٹرم میں اور آئندہ مستقبل میں میں سمجھتا ہوں ران خان صاحب سمجھتے تھے اور اس پر بڑی بحیس بھی ہوئی کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوگا ہمیں اپنے اصول پر کھڑے رہنا چاہیے ہم نے پاور پالٹکس نہیں کرنی ہم نے اصول کی پالٹکس کرنی ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں جن کو ہم کہتے رہے ہیں کہ ہماری ان سے ذہنی ہم آنگی نہیں ہے نظریاتی ہم آنگی نہیں ہے صرف اس لیے کہ ہم پہ ایک مشکل وقت ہے مقدمات ہیں ان کو ختم کرانے کی غرض سے ہم حکومت بنائیں اور حکومت بنا کر وہی کچھ کریں جو پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا سولہ مہینوں میں کہ اپنے مقدمات ختم کرائے ہم مقدمات کا عدالتوں میں سامنا کریں گے عدالتیں خواہ کیسی بھی ہوں عدالتوں کے حوالے سے ہمیں شدید تحفظات ہیں لیکن اس کے باوجود ہم حکومت سازی کے ذریعے اپنے مقدمات ختم نہیں کرائیں گے ہم ان کو عوام کی عدالت میں رکھیں گے کانون کی عدالت ہے ان میں بھی رکھیں گے اور لڑتے رہیں گے یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا جس کی تائید پارٹی کی لیڈرشپ نے کی تو ہو سکتا ہے اس فیصلے سے وقتی طور پر کچھ لوگوں کو مایوسی ہوئی ہو لیکن یہ ایک مفروضہ ہے یہ آگے چل کے دیکھیں گے کہ صورتحال کیسے پیدا ہوتی ہے